ہیلو گائیز الکم بیک کیل چلائی ہو اچھے ہوگو تو بھائی لاس ایپ سوٹ آپ لوگ نے دیکھا تھا فرینکلن نے بڑا ہی پریشان کر کے رکھا ہوا تھا بٹیار میں سمجھ نہیں پا رہا سچ میں کمال ہو گیا پہلے تو اس نے میرے سے اتنے اٹھے سیدھے کام کروا ہے پھر کل اس نے میرے کو بولا کہ تریور ایک آفیسر کو مار دے جون کو اس کے بعد میں تیرے کو کبھی پریشان نہیں کروں گا اور بھائی سچ میں اس نے اپنا وعدہ پورا گرا آپ سامنے دیکھ رہو میں فلال گھر پہ آیا تھا تو میں نے بڑی کمال کی چیز یہاں پر دیکھی ہے بھائی آرام سے ہماری کمال کی چیز سو رکھی ہے یہاں پہ گھاسوں پہ پھیل کر کے میرے پیارے پیارے بھائی کون تیرے کو یہاں پہ چھوڑ کر کے چلا گیا تو اس کا آواز لگا تھا دوگی بیٹے کھڑا ہو جا ٹریور آ چکا ہے تو فلال بھائی میں سمجھ نہیں پا رہا یہ اتنے پیار سے گھر پہ کیسے آ کر کے سو رہا ہے کہا تھا تُو میرے کو ساری باتیں بتا پتا ہے تیرے چکر میں میں پورے لو سینٹ آگے لگانے والا ہو رہا تھا میرے کو ساری بات بول کس کے ساتھ تھا فرینکلین اور چوب کے ساتھ ہی تھا بھائی سچ میں کتنا تیرے کو میں نے مصکرا پتا ہے نا میں بہت برا پیٹنے والا تھا فرینکلین کو اچھا ایک بات بتا یہاں پہ تُو کیسے آیا ابھی تو گھر پہ جو سو رہا تھا کون چھوڑ گیا ہے فرینگلین نے چھوڑا کسی اور نے چھوڑا یہ بھی پتہ کر لیتا ہوں فرینگلین نے چھوڑا نا تیرے کو فرینگلین چھوڑ کر گیا ہے بھائی کیسے میں سمجھ نہیں پا رہا ہے فرینگلین اتنا کیسے صدر گیا ہے سچ میں اپنا وادہ اس نے پورا کر دیا جیسے میں نے جون آفیسر کو مارا اس کے کچھ میں نے کام کریں سچ میں اس کو چھوڑ کر کے چلا گیا اپنے آپی یہ تو بہت ہی پڑیا ہو گیا ابھی چلو اس کو تھوڑا سا گھما دیتا ہوں بھائی اپنے سے پیارے بھائی کو نہیں تو اس کے چکر میں میں نے بھائی سوچ لیا تھا کہ لو سینٹوس پر پتہ نہیں ابھی تو کتنے بندے مرنے والے ہیں میں بہت زیادہ ودنوں کو مارتا اگر اس کو کچھ بھی ہو جاتا بھائی بھائی بیار گیا ہمارا پیارا بھائی آرام سے زبین پر پونچھ ہی لاتا رہے گا وہ زبین تو ایسے ہی تو اس کا مطلب یار فرینگلین میرے سے جھوٹ بول رہا تھا اس نے اس کو کچھ بھی نہیں کرا بلکل مست ہے بھائی سنگل ایک سکریچ بھی نہیں ہے یہ اپنے موڈ میں بلکل فریش ہے ایسا نہیں ہے کہ بھائی اداس ہو کے آیا ہو بہت زیادہ اس کو پیٹا گیا ہو بھائی بلکل پرفیکٹ لگ رہا ہے آرام سے یہ تو یہاں پر سوئے ہوا تھا ہے ڈوگی بیٹے ابھی چلتے رو گھواتا تو بھائی ابھی لگ بھگ میرے سارے دشمن ختم ہو چکے تو ابھی میں فالت ہو گا میں بلکل نہیں کروں گا اور بھائی قسم کھا لیتا ہے کسی کی ہیلپ بلکل بھی نہیں کریں گے ہیلپ کرنے کے چکر میں نا یہاں تک بات آگے پہنچ گئی ہے میں جب ہیلپ کرتا ہوں تو میرا الٹا نقصان ہو جاتا ہے اپنا کام شروع کریں گے ہمارا بہت زیادہ کام پینڈنگ بڑھا ہے آپ کو پتہ ہے میری بھائی ایک لوگ تھی جس کو میں لے کر گیا ہے تھا ہمارا بھائی فیوچر والا توتہ یہ سارے کام اپنے پورے گنے گا کرنے کو تو ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہے اب سے میں کسی گینگ سر والے چکر میں جلدی سے نہیں پڑوں گا مطلب یار اتنے زیادہ میں نے دشمن مار لیا میں خود مارتے مارتے بندوں کو پریشان ہو چکا ہوں اب سے میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا اور ایسا کام نہیں کریں گے تو دشمن ہمارے زیادہ بنے گئی نہیں ابھی میں بس نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈنے میں لگ رہوں گا تو ابھی جا کر کے سب سے پہلے میں اپنے پیارے پیارے ڈوکٹر سے پوچھتا ہوں کچھ تیرے کو ملا یا نہیں ملا اور پھر ہم بھائی اپنے پیارے ٹیسٹر جس بھی پتہ کریں گے کیون ابھی کے سا رسی اور پھر اسکاتو بھی آیا اور چین لوان صدای کر دیتے ہیں یا پاتے ٹیسٹر گے ہی رہے ٹیسٹر کی کو دیکھتے ہیں تو بھائی ایک بار اس سے مزے لیتے پوچھتے دوگی بیٹے دیکھ میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلے گا یہ یہی پہ رہے گا ویسے تیری نیند پوری نہیں ہے تو یہی پہ سو جا بول چلے گا میرے ساتھ ریکویس کر رہا ہے بھائی آر آپ کو پتہ یہ جب یہ ریکویس کرتا ہے اس کا مطلب میرے ساتھ جانا چاہتا ہے بھائی آر دیکھو اگر ابھی میں اس کو لے کر نہیں جا سکتا ہے اس کی نیند پوری نہیں ہے نیکی بھی اس سے نہیں ملی تو اس کو فیلال گھر پہ چھوڑ د صحیح ہے بھائی نیا گھر سنتے یہ تو آرام سے فیل کر کے ہمارا پیارا ہوت ڈوگ دیکھو کیسے فلور پہ فیل گیا یہی پہ بس مو کھول کے تو ابھی پڑا رہے گا اب نہیں اٹھنے والا بھائی نیا گھر بول دیا نا اب یہ اگر میں پانس دن تک بھی نہیں اٹھاؤں گا یہاں سے ہلنے والا نہیں ہے بہت زیادہ پیار کرتا ہے نینی چیزوں کو ٹھیک ہے فلال بھائی اس کو میں نے سمجھا دیا ہے نیکی کو فون کر دیتا ہوں کہ نیکی جی دوگی گھر پر آ چک ہے جلدی سے آ جائیے بھائی میں نیکی کو ساری باتیں سمجھا دیے سچ میں فرینگلن سودھر جائے گا یار اچھا ہو گیا چلو اپنا تو دونوں ہی کام ہو گئے ڈوگی فیری میں گھر پر واپس آ چکا ہے اور اپنی پرولم بھی دور ہو چکی ہے ایک بھائی جو مین بوس تھا اس کو میں نے پکڑی لیا تھا اور فرینگلن تو اپنا دوستی ہے اگر بھائی آگے کچھ چل کے پرولم کرنے لگیا تو اس کو بعد میں دیکھ لیں گے فلال میرے حساب سے میرا بھی فلال کوئی ہمارے ڈوکٹر سے مل کر کے آوں گا ہمارے ٹیسٹری سے مل کر کے آوں گا دیکھتے بھائی پھر میرے کو کیا کیا بتانے والے کیا کیا ان کو پتا چلا کافی ٹائم سے میں نے ان سے ابھی تک بات نہیں گری بھائی میں گیریج میں پہنچ چکا ہوں بھائی اپنی جو کلوک ہے نا اس میں سے بھائی عجیب سی روشن ہی آ رہی ہے پتہ گر تو آگے جا کر گئے اور بھائی ایک اور خوشکبری اور آئی ہے میرے پاس ابھی میسی جائے فرینگلن کا وہ میرے کو بول رہا ہے ٹریور تمہارے اوپر سے سارے کیسز بھی ہٹ چکے ہیں ابھی تم پیار سے پھر ایسے ہی کام کر سکتے ہو کوئی پولیس والا اور ملیٹر والا تمہیں کچھ نہیں بولے گا میں نے تمہارے سارے کیسز بھی ہٹوا دیا تو بھائی سچے تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی میرے اوپر سے کیس بھی ہٹ گئے اور سب سے مین چیز بھائی چاہے کچھ بھی ہو دوگی گھر پر آ چکا ہے بات ختم وہ مین چیز ہے بھائی وہ آنا چاہیے تھا وہ آ گیا باقی مجھے کوئی پرولم نہیں ہے اصلی چیز وہ یہ آپ کوئی پتا ہے بھائی دوگی وہ اسے زیادہ پریشانی ہو کر کے رکھی تھی وہ مل گیا اب تو کوئی بھی دکت نہیں ہے ہمیں تو فیلال ابھی پتہ کرتا ہوں میرے پیارے پیارے ٹیسٹر جی کہ کر کے کیا رکھا ہے آپ نے اس محلی کے لوگ میں میرے کو بتایا ہے کیوں نہیں آپ نے یہی سٹارٹ ہو گئی کیا میرے کو ساری انفورمیشن دو ایک تو یہ بندے اور سگرٹ کو زیادہ ہی پینے لگ گئے میں سمجھ نہیں پا رہا ارے میرے پیارے بھائی دھوئے سے اتنا پیار مت کرو دھوئے بن کے اڑ جاؤ کس دن پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے پیارے دھوئے کے راجہ میرے کو یہ بول رہے ہیں کہ ٹریور دو دن سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں میں تمہیں فون کر کے بتانے والا تھا بٹ میرے کو پتا چلا تمہارا ڈوگی میسنگ ہے فرینگلن نے الٹا سیدھا کام کر دے اس لئے میں نے تمہیں بیچ میں ڈسٹرم نہیں کرا بٹ ابھی ساری پرولم بھائی سول ہو چکے تو میں نے ان سے ساری ساری باتیں پوچھی یہ بھائی بڑی کم بندہ سچ بول رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے تو یہ بھائی بولتی ہے کمال کی بات بول رہے ہیں ٹیسٹر جی تو یہ بتاتی ہے کہ بندہ سچ بول رہا ہے چھوٹ بول رہا ہے یہ تو بہت ہی مست جگار ہے سچ میں آپ کو پتے بہت بندے بھائی پریشان کرتے ہیں پیٹنا پڑتا ہے ان کو تورچر روم میں لے جا کر کے اس چیز کی ضرورتی نہیں پڑے گی ابھی تو فڈا وڈ سے میں اپنی کلوک کو سیدھا بولا کروں گا یہ رہا وہ بندہ اس نے یہ بات میرے کو بولی ہے یہ بات سچے جھوٹی ہے تو یہ تو مزہ آنے والا چلا بھائی کلوک سے باتیں کرتا ہوں میری پیاری کلوک اچھا میرے کو بتائے گی تو کہ فرینگلین ابھی کچھ پنگا کرے گا یا نہیں کرے گا فلال بھائی چیک کر لیتے ہوئے فیوچر تو نہیں بتاتے ہوگی بات پھر بھی دیکھتے ہیں فرینگلین سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے ابھی وہ کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا میرے کو یہ بات بتا بھائی کلوک نے میرے کو بولا ہے کہ فلال فرینگلین کچھ نہیں کرنے والا وہ بلکل سچ بول رہا ہے اس نے تمہیں ڈوگی کو اس لئے چھوڑ دیا ہے اس لئے تو وہ گھر پر ہے جو تم ابھی دیکھ کر کے آ رہے ہو سٹارٹ کیسے کر رہا میرے کو ساری باتیں بتا بھائی بھائی انکر عطی بھائی انکر کیا بولو شبت ہی کم پڑ رہے ہیں ایک نمبر کی چیز ہے ابھی اس کو اگر دیکھا جائے اور سوچا جائے تو میں تو بہت چیزوں میں یوز لے کر کے آ سکتا ہوں میری پیاری میجک لوگ یار سچ بولنے والی بولتی ہے یہی بہت بڑی بات ہے اوپر سے بندوں کا جھوٹ سچ اور پکڑ لیتی ہے بھائی ٹیسٹر جی میرے کو بول رہا ہے ٹریور اس کو چھوڑ ایک چیز اور پتہ چلیے میرے پاس کچھ پیپرز تم دیکھ کر گئے تھے میں نے ان پیپرز کو پڑھا تو میرے کو ایک اور بوکس کے بارے میں انفرمیشن ملی ہے اس کو لے کر کیا ہو اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے اور بعد میں میں تمہیں سمجھاؤں گا ساری چیزیں تو چلو بھائی چلتے ہیں فلال میرے کو ایک آئیلنڈ پہ جانا پڑے گا اور وہ آئیلنڈ ہے جہاں سے میں سونے کے پتھر لے کر گیا تھا ان کے حساب سے میپ وہی بتا رہا ہے تو میرے کو بھائی فلال ابھی اس والی آئیلنڈ پہ جانا پڑے گا جہاں پہ سونے کے پتھر میرے کو ملے تھے وہاں پہ جانے کے بعد میرے کو ایک چھوٹی سی جگہ ملے گی جہاں سے میں کہیں آگے جاؤں گا پھر وہاں پہ آگے جانے کے بعد میرے کو یہ بول رہے ہیں میرے کو بوکس ملے گا اس چیز کو پار کرنے کے بعد تو فلال بھائی ڈرا رہے ہیں میں سے تو چلو دیکھتے ہیں بھائی کیونکہ یہ بول رہے ہیں تو کچھ نگستہ ملے گا بھائی میں پہنچ چکا ہوں اسی والی آئیلنڈ پہ پہنچنے میں تھوڑا ٹائم تو لگ گیا بھائی دیکھو آنا تو تھا ہی کیونکہ ٹیسٹر جی نے میرے کو بولا تھا انہوں نے پیپرز کو پڑھ لیا ہے بھائی ابھی تو کافی چیزیں میرے کو ملنے والی جب ٹیسٹر جی نے اتنی چیز ڈھونڈ کر کے رکھی ہے تو سوچ کے چلو ڈکٹر سٹرونگ نے بھائی کتنی چیزیں ڈھونڈ کر کے رکھی ہوگی ابھی تو یہ دونوں میرے کو بھائی کافی نئی نئی چیزیں دلوانے والے ہیں کیونکہ میں نے ان کو کافی ٹائم سے چھوڑ کر کے رکھا تھا میں باقی اور چیزوں بھی سے چل رہا تھا آپ کو جیسے ہی پتہ یہ بھائی ہمارے پیارے دشمن ختم نہیں ہوئے تھے ابھی فلال میں نے وہ ختم کر لیا ہے تو ابھی ہم ان چیزوں کی تلاش کرتے ہیں بہت ساری چیزیں پینڈنگ ہیں ایک بوکس اور بھائی میرے کو لے کر کے آنا کیونکہ میں نے تین بوکس ڈھونڈ رہا تھے میرے کو چوتھا بوکس ابھی بھی ڈھونڈنا ہے جو ٹریور کے پاپا کا تھا میں نے وہ بھی ابھی بھائی چھوڑ کر کے رکھا ہے ان سبھی چیزوں کو چیک کریں گے فلال بھائی آئیلنڈ پر میں پہنچ چکا ہوں اور آئیلنڈ پورا کھا لیا کیونکہ لازٹ ٹائم یہاں پر میں نے سبھی بندوں کو مار دیا تھا یہاں سے سارے پتھر اٹھوا لیا تھے آج تک بیسے یہ پتہ نہیں چلا بھائی کہ اس والے آئیلنڈ پر پتھر آئے کیسے تھے اور اسی آئیلنڈ کے بارے میرے کو ٹیسٹر جی نے بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایسا کافی پرانی بات ہو چکی ہے مہینوں سے اوپر ہوگی اس بات کو فلال میرے کو پوری پک کی طریقے سے یاد ہے کیونکہ میرے کو ٹیسٹر جی نہیں بتایا تھا اس والے آئیلنڈ کے بارے میں پتھر کے بارے میں تب ہی میرے کو پتا چلا تھا نہیں تو میرے کو تو پتا بھی نہیں تھا بات آج تک بھائی ان کو خود بھی یاد نہیں ہے کہ آخر اس جگہ پہ اتنے سارے پتھر آئے کیسے وہ بہت بڑے بھائی بھلک کڑے ویسے گلتی ان کی بھی نہیں ہے کیونکہ بھائی ہمارے ٹی سی نے ان کو بہت سالوں سے بند کر کے رکھاوا تھا تو ان کی میموری ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتی کبھی کبھی کام کرتی ہے کبھی کبھی نہیں کرتی فلال بھائی آئیلنڈ پہ کوئی جگہ میرے کو ڈھونڈنی پڑے گی جہاں سے میں دوسری طرف نکل سکتا ہوں فلال یہاں کے بھائی چیک کر لی ہی ہے فلال بھائی ایسے ہی میرے کو سارے جگہ چیک کرنی پڑے گی تو کہیں نہ کہیں تو میرے کو ایسی چیز ملنے والی ہے کسی نہ کسی پتھر کے پیچھے یا پھر کسی بھی چیز کے پیچھے میرے کو راستہ مل سکتا ہے جیسے کہ ٹی سی نے میرے کو بولا تھا فلال بھائی اس والے سٹیچو کے پیچھے چیک کر لیتا ہوں میرے پیارے سٹیچو کچھ ہے کہ نہیں بھائی یہاں پر بھی کچھ نہیں ہے تو فلال بھائی چیک کر لیتا ہوں بھائی جگہ کافی بڑی ہے بھائی ٹیسٹر جی کے بعد بلکل ٹھیک نکلی کافی ڈھونڈنے کے بعد میرے کو ایک اور یہاں پر پتھر ملا اور اس پتھر کے پیچھے بھائی ایک مارکر بناوا ہے اس کا مطلب یہی سے راستہ ہے یہی سے میرے کو جانا ہے ٹریور بھائی اندر کے طرف نکل اور دیکھ کہاں پہ بھائی ابھی میں ٹیلیپورٹ ہونے والا ہوں وہ تو بھائی بعد بھی میرے کو بتا چلے گا بھائی میں اس جگہ پہ آ کر کے ٹیلیپورٹ ہو چکا ہوں کافی اندھیرہ ہے بھائی یہاں پہ پتہ نہیں کیسی جگہ پہ بھائی میں آ چکا ہوں بھائی آگے چل کر کے دیکھتے ہیں کچھ نہ گستو میرے کو یہاں پہ ملے والا ہے کیونکہ جب میں اس آئیلنڈ سے یہاں پہ ٹیلیپورٹ ہو کر گیا تو کچھ نہ گستو میرے کو یہاں پہ ضرور ملے گا آگے بڑھتا ہوں آگے چیک کرتا ہوں میرے پیارے پیارے ٹیور بھائی آرام سے چلتے رہنا کیونکہ اندھیرہ بہت زیادہ یہاں پہ ہو کر کے رکھا ہے گلتی سے گر مت جانا فلالیر یہاں سے شاید سے میرے کو اوپر جانا اوکے ٹیور بھائی اوپر چڑھ جا فلال بھائی میں یہاں سے اوپر چڑھ چکا ہوں اب یہاں سے اوپر چڑھ جا کیسی جگہ پہ آگے رکھیے بھائی اس کو میرے کو سول کرنا پڑے گا تب ہی شاید سے میرے کو وہ بوکس مل سکتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہو بھائی بوکس مطلب کتنی سیکیورٹی میں رکھا ہوا ہے بندوں نے بھائی میں اوپر کے طرف آ چکا ہوں یہاں پہ آتی نا ایک دم سے روشنی پوری ہو گئی بڑی عجیب جگہ ہے بھائی اس کا مطلب یہ جگہ نا کوئی فیک جگہ ہے کچھ نہ کچھ تو عجیب ہے جیسے میں اوپر چڑھا ایک دم سے روشنی ہو گئی اور نیچے تھا تو سب کچھ اندھیرہ اندھیرہ تھا ٹریور بھائی کیسے لڑکھڑا رہا یار آرام سے چلتا چل تو بھائی دیکھو مرکو تھوڑا ٹائم تو لگ رہے ہی والا اس کو پورا کروز کرنے میں بٹ پھر بھی ہم اس کو آرام سے کروز کر لیں گو یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے اپنا ٹریور بھائی کسی چیز میں ہارتا نہیں ہے بھائی میں اوپر کے طرف آ چکا ہوں ابھی میرے کو یہاں پہ تھوڑا بہت زیادہ آرام سے چلنا پڑے گا ٹریور آرام سے چل آرام سے چل تو بوکس دیکھنا بھی یہ ہے کہ بھائی میرے کو بوکس کہاں پہ ملے گا بہت زیادہ عجیب سا راستہ کسی نے بنا گے رکھوائی ہے میرے کو مروائے گا بوکس کے لئے اتنی خطرناک پزل کون مناتا یار الٹے کام کر کے رکھے فیلال میرے کو کہاں پہ جانا ہے اوہ بھائی میرے کو بہت اوپر جانا ہے تو دیرے دیرے جاتا ہوں بھائی دیکھتا ہوں کتھرا ٹائم میرے کو لگنے والا ہے بھائی فائنلی پوری دس منٹ کے بعد میں اوپر کے طرف آ چکا ہوں ٹریور بھائی آرام سے چل آرام سے چل باس تو بھائی فیلال یہ ہے بوکس میرے پیارے پیارے بوکس تیرے چکر میں پتا ہے میں زمین سے لے کے آسمان تک آیا ہوں گھرے رج میں بوکس ہمارے ٹیسر جی کھولے گے میں بوکس کو کھولتا ہی نہیں ہوں وہ ہی کھولے گے بوکس کو ہم اس چکر میں نہیں بڑھتے بوکس کو اٹھاتا ہو اور نکلتا ہو یہاں سے اس سے پہلے کچھ گھڑھ بڑھ جائے میں نے بوکس لاکر کے ٹیسر جی کو دیتی ہے ٹیسر جی میرے کو بڑی کمال کی بات بول رہے ٹیسر جی میرے کو بول رہے ٹھیک ہے میں اس کو اوپن کر کے چیک کرتا ہوں آخری اس کے اندر کیا نکلنے والا ہے کلوک کو لے کر گھومو اور دیکھو کیسا ایکسپیرنس تمہیں ہوتا ہے جو بھی کوئی چیز تمہیں پرولم آئے گی کلوک سے پتا کرنا تو بھائی آئیڈیا بہت اچھا دینے تو ایک کام کرتے ہیں جب تک ٹیسٹر جی پتا لگاتے ہیں تو میں اپنی کلوک کو بھائی اپنے ساتھ میں لے کر جاؤں گا تو بھائی کو یار میرے کو گہریج میں چھوڑنی پڑے گی کوئی دوسری گاڑی نکال لیتا ہوں گاڑی کے سائیڈ میں دوسری سیٹ پہ کلوک کو آرام سے رکھ دیں گے اور پھر اس سے آج پورے دن کی پرولم سول کروائیں گے اور دیکھتے ہیں یہ ہمارا کیسا یوز میں آنے والی ہے میری پیاری کلوک چلے گی میرے ساتھ میں تیر کو گھوما کر کلاؤں گا بھائی کلوک بول رہی ہے جیسا آپ کہو سر آپ میرے مالک ہو جیسا آپ بولو گے میں ایسا ہی کروں گی بھائی ایک پوئنٹ اور جو اس نے بولی ہے یاد رکھنے والی بات ہے اس کا مطلب جس کے ساتھ بھی رہے گی اس کو اپنا بوس مال لے گی یہ کلوک کی چوری نہیں ہونی چاہی بھائی اگر یہ کلوک چوری ہو گئی نا تو اپنا کام بہت برا ہو جائے گا بھائی میں نے گاڑی مگا لی ہے یہ والی کارمیر کو زیادہ سہی لگی بھائی اس میں چھت نہیں ہے کیونکہ چھت والی گاڑی میں اپنی کلوک نہیں آنے والی اس کو ایسی چیز میں لے کر کے جانا بڑے گا اب یہ آرام سے بلکل میں نے اس کو بھائی سیڈ بیلٹ سے بان دیا اپنی کلوک کو یہ کہیں پہ نہیں گرنے والی چلو اس کو لو سینٹوس کی شیئر کرواتا ہوں ویسے یاد یہ ٹیسر بڑھائی کمال کا بندہ ہے ٹیسر جنہیں اس کو سٹارٹ کیا کیسے میں نے یہ بات پتہ نہیں کری اور نہ ہی انہوں نے بتائی بول رہے ہیں میں نے کچھ بھائی اس کے اوپر پڑھا وغیر وغیر میں نے سارے پیپرز میں ریسرچ کری بھوری ایکٹیویٹ ہو گئی چلو بھائی جیسے بھی کراؤ اپنا تو کام بن گئے نا یار سچوے یہ لوگ اب بھی میں نے کافی کام آ جانے والی ہے بھائی میرے پاس ابھی فون آیا ہمارے شہر کے کچھ پولیس والے بندوں کا پولیس والے بندے میرے کے بول رہے ہیں ٹیور سر آپ کے چھوٹی سی ہیلپ چاہیے ہم نے نا کچھ بندوں کو پگڑا ہے چوروں کو جو کی پیسیفک سٹینڈر بینگ میں چوری کر رہے تھے اور وہ جھوٹ بول رہے تینوں بندے بول رہے ہم نے چوری نہیں کری ہم نے چوری نہیں کری بھائی ہمیں پکا بتا ہے ان میں سے ایک چور ہے بندہ تو پلیز آپ کا پتہ لگا سکتے ہو بھائی بیسے کسی کی ہیلپ تو کرنی چاہیے نہیں بڑے ویسے کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے اس میں کوئی پنگا نہیں ہوگا میں نے ویسے بھی بھائی ہیلپ کرنی بند کر دیا میں نے آپ کو سٹارٹنگ بھی بتایا تھا بٹ یہ کام نہ بھائی میں ضرور کروں گا کیونکہ میرے کو اپنی کلوگ کو ٹیسٹ کرنا ہے دیکھتے ہیں بھائی یہ چور کا پتہ لگا پائے گی یا نہیں لگا پائے گی بھائی میں اپنے پولیس سیشن میں پہنچ چکا ہوں سامنے پولیس والا بندہ کھڑوا ہے اس کو بولتا ہوں میری گاڑی پر نظر رکھنا اس کے اندر ایک بہت قیمتک لوگ رکھی ہوئی ہیں اگر اس میں کچھ بھی ہوگا نا انسپیکٹر تو اوپر سے نیچے ڈال دوں گا ہٹ یہ ٹوٹ جائے گی بہت زیادہ بچری پاؤ گا کتنی ایکٹنگ میں کھڑوا ہے ایچا چا جی کبھال کرتے ہو کتی جیسے ابھی پانسو مڈر کر کے آئے ہو نا ایسے بندہ چوڑا ہو رہا ہے تو فیلال بھائی چلو اس کو بول لیتا ہوں چاچا جی سامنے گاڑی دکھ رہی ہے اس میں گھڑی ہے کچھ نہیں ہونا چاہیے اس میں ٹھیک ہے نا میں بھی آتا ہوں ذرا بھائی میں نے چاچا کو بول تو دیا ہے ایسے بندہ میرے کو لگتا تو نہیں ہے بھائی یہ ایماندار اسے ڈیوٹی کرنے والا بندہ ہوگا کیونکہ اتنی ایٹیٹیوڈ سے بندہ کھڑا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے زیادہ کیس اس نے سولو کرتی ہو وہ بھی چھٹکیوں میں اس کا گھمڑ تو میرے کو دیکھنے سے ایسی لگ رہا تھا پھر حال میں نیچ تک طرف آج چکو کہ بھائی یہاں پہ بندوں نے اپنے پیارے بندوں کو پکڑ کے رکھا جو بھی چور ہے ہیلو افیسرز میں آج چکو دیکھو میرے پہ زیادہ ٹائم نہیں ہے جلدی سے بتاؤں میں آپ کا سارا کام کر کے یہاں سے نکل جاتا ہوں بھائی میں نے اپنے پیارے ٹکلے سے بات کر لیا یہ میرے کو بھولا ٹریور سر ہم نے تین بندوں کو پکڑا ہے پیسیوکس ٹینڈرز بینک سے ایک ہیے ہم نے تینوں کو الگ الگ سیل میں بند کر رکھا ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ان میں سے تینوں بھول رہے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کرا تو ٹھیک ہے بھائی میں ان سے پتہ کر لیتا ہوں ایلو میرے پیارے پیارے چہچا کیا آپ نے کچھ کرا ہے نہیں کرا بھائی بندہ بول رہا ہے میں چور نہیں ہوں ٹریور بھائی میں نے کچھ نہیں کرا اچھا میرے بھائی تو نے چوری کری ہے نا بتا دے یار دیکھ بھائی بندہ یہ بول رہا ہے ٹریور سر میں نے بھی کچھ نہیں کرا میں تو بہت شریف آدمی ہوں چلو بھائی تیسر سے پتہ کر لیتا ہوں یہ کیا بولنے والا ہے بھائی تینوں سے میں نے پوچھا تینوں منع کر رہے ہیں اور بھائی پولیس والوں کے ساتھ سے ایک بندہ تو چور ہے باقی دو کا پتہ نہیں ہے تو فیلال چلو اپنی گھڑی کے پاس جاتا اس سے پتہ کر لیتا ہوں میں نے بندوں سے پوچھ لیا ہے تو اس کو پتہ چلی گئے ہوگا میں نے کس کس بندوں سے باتیں کری تو دیکھتے بھائی وہ کس کو چور بتانے والی ہے میری گھڑی کے آج ٹیسٹنگ پوری کر کے رہوں گا میں بھی دیکھتا ہوں بھائی کتنی چیزوں میں سکسسفل ہے کیا کا چیزیں کر سکتی ہے سیج بھائی اس کو ٹیسٹ کر لیتے پھر اس کو اچھے سے کام میں لگائے کریں گے ارے بھائی 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 ہیلو آنٹی جی کیا حال چلے اکیلے کیلے کوفی پی جاری ہے بھائی دونوں آنٹی یہاں پر پورے گپے چل رہے اور آپ کا پتہ یہ ایک جگہ جب دو لیڈیز آ جاتی ہے تو گپے چلتے ہیں پھر تو دبا کے ان کو الگ رکھنا پڑے گا میں ایسے بولوں گا میں کہ ان دونوں کو ساتھ امد رکھا کر اگر دیوٹی کم کرتی ہے باتیں زیادہ کرتی ہے تو فیلال جلدی سے لوگ سے پتہ کرتا ہوں میری پیاری گھڑی اندر میں نے تین چوروں سے بات کری ان تینوں میں سے چور کون ہے میرے کو بتا بھائی گھڑی میرے کو بول رہی ہے ٹریور بیچ والا بندہ چور ہے اور وہ جو باقی بند تو ہے وہ سچ بول رہے ہیں وہ ہوسٹیج ہے ان کو اس نے ہوسٹیج بنا کے رکھا تھا چور ہی انہوں نے نہیں کری وہ بالکل سچ بول رہے ہیں تو بھائی بہت آسانی سے اس نے کیس سوال کر دیا میں بولتا ہوں پولیس والوں کو فنڈاوٹ سے کہ میرے پیارے بھائی اس کو بولتا ہوں یہاں سے چاچا کھڑا ہوا ہے میں بار بار نیچے نہیں جاؤں گا چاچا نیچے جا کر لکھیں بتا دے جو بیچ والے سیلوے بندہ بند ہے وہ چور ہے اس نے باقی کو ڈرا کے رکھا ہے اس لیے وہ بیچارے پریشان ہیں وہ ہوسٹیج بنا لی تھے اس نے ان کو بول بیچ والے کو ڈنڈے بجائے وہ خود ہی سچ بول دے گا ٹھیک ہے بھائی کیس سوال ہو چکا ہے سچ میں اپنی پیاری گھڑی ایک کام کرتا ہوں بھائی یہ چیز میں نے چیک کر لی ابھی میں چلتا ہوں ڈاکٹر سٹرونگ کے پاس دیکھتے ہیں اس کو کیا پتا چلا وہ بھی کافی ٹائم سے بھائی مائن میں لگاوا ہے اس کو بھی کچھ نگو اس تو ملائی ہوگا وہاں پہ چلتے ہیں کیا تھا ایکسپیرمنٹ کر کے اپنے اوپر اس بندے کا اوپر سیمنٹ ایسے چپک گیا بہت زیادہ خطرناک طریقے سے مجھ کے دائی سے لگتا ہے اس نے فیوگول اپنے اوپر ڈال ہوگا پھر سیمنٹ ڈال لیا ہوگا اور وہ چپک گیا اور آپ کو بتا یہ فیوگول کا مجبوط جوڑ توڑرنے سے بھی نہیں ٹوٹتا چاہ چاہ جی یہاں پہ بس بس گاڑی کو چڑھا دے میری پیاری گھڑی تو یہاں پہ آ جا بڑے پیار سے بولتی ہے بھائی مالک آپ جو بولے گے ہم تو وہ ہی کریں گے فیلال بھائی اس کا مالک بس میرے کو ہی بن کے رہنا ہے بھائی میں سیمنٹ والا ٹکلے کے پاس آ چکا ہوں اس کو بھی ایک بوکس ملا ہے اور بوکس کے اندر ایک پیپر بھی تھا اس نے نکال لیا یہ میرے کو بول رہا ٹرہ ہے اور بھائی میں اسی چکر میں لگاؤں ایک تم آپ کو بہت کم کرتا ہوں کیونکہ آپ اتنے بندوں کو مارتے رہتے ہو کبھی تو تھک جائے کرو میں نے اس کو بول دیا بھائی آج سے بندے میں بہت کم مار ہوں ٹینچر مطلعے ابھی میں تیرے کمر توڑوں گا اگر تُو نے میرے کو نئی بتایا کیونکہ اتنے دن سے میں نے تیرے کو چھوڑ کے رکھا تھا اب یہ بتا تیرے کو ملا کیا ہے تو فیلال بھائی اس کو یہ بوکس ملا پیپر ملا پیپر کے اندر اس نے پڑھنے کی بوٹ ٹرائی کری الگ لینگویج میں ہے ہماری لینگویج میں نہیں ہے انگلیش میں نہیں ہے تو اس لئے بول رہا ہے میں بندوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو میرے کو اس پیپر کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتاؤں گا آخر یہ پیپر کس چیز کا ہے چلو اچھی بات کیا ہے بھائی ٹکلے کی محنت وصول ہو جائے بس میں تو یہی چاہتا ہوں کافی ٹائم سے بچھا رہا یہاں پہ کھدائی کر رہا تھا چلو کچھ تو ملا تو اس کے امن لگ ڈاکٹر سٹرونگ کو بھی ایک بوکس ملا ہے ٹیسٹر جی کو میں نے ابھی ایک بوکس لا کر کے دیا ہے کافی نئی چیزیں آنے والی ہے بھائی تو دیکھتے یہ ہے بس وہ کیا کا چیزیں ہو سکتی ہے بس کچھ جادوی چیزیں ہو تو اپنا کام میں آ جائے گی اگر کچھ بھائی لوکل چیزیں ہوئی تو مزہ نہیں آنے والا ابھی میں لیسٹر کو بولتا ہوں لیسٹر تو خالی بیٹھا ہوا ہے ایک کام کر توتے کو لے لے اپنے پاپا سے اور اس کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کر اور بتا میرے کو وہ توتہ میرے کو اپنی مرضی کے حساب سے کہاں تک ٹائم ٹریول کروا سکتا ہے فیلال لوگ پانچ مد تک ٹائم ٹریول کرواتا ہے تو بھائی میں اس کو زیادہ کروانا چاہتا ہوں بھائی لیسٹر سے میں نے باتیں کری لیسٹر میرے کو بولت رہا ہے ٹریور میرے پیارے بھائی تیرا کام میں کر دوں گا پہلے میرا کام کر میری گاڑی نہیں مل رہی میں ایک گھنٹے سے یہی چیک کر رہا ہوں میری گاڑی پتری کہاں پہ چلی گئی ہے دیکھ میں تیر کو لاس لوکیشن بتا رہا ہوں جہاں پہ جی پیس ایکٹیویٹ تھا وہیں پہ جا اور گاڑی کو لے کر کیا کیونکہ اس گاڑی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈوکومنٹس تھے اس میں میرا لیپ ٹوپ تا اگر وہ چوری ہو گئے نا تو یہ سمجھ لے بہت نقصان ہو جائے گا تو فیلال بھائی لیسٹر بڑی سیریس بات میرے کو بتا رہا ہے اس کی گاڑی کو چورا کر کے لے گیا بتاؤ کتنے چور ہوگے رکھے ہیں ہمارے شہر میں فیلال لاس لوکیشن اس نے میرے کو بتا دیا جی پیس کی جہاں پہ لاس بار اس کے گاڑی دیکھی گئی تھی فٹ آوٹ سے چلتا وہ لیٹ بلکل نہیں کرتے بھائی کیونکہ اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیپ ٹوپ پہ وہ ہمیں چاہیے کسی بھی حالات میں بہت چکے ہیں لیسٹر کی بتا رہا ہے جگہ پہ لاس لوکیشن یہی پہ ٹریس ہو کے رکھی ہوئی ہے لیسٹر کی کار کے جی پیس کی اور میرے کو لگتا ہے بھائی بہت گاڑی بھائی کمال کر رہے ہو اور یہ دیکھو چاہچا ارے بھائی صاحب اچھڑا چمن مطلب کی ہمارے چاہچا کو دیکھو تو سہی اتنی زیادہ ایج ہو کے رکھے اور چوری کا مال چلاتے ہیں فیلال چاہچے سے بتا کرتا ہوں چاہچا جی ملکہ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی حد مچا رہے ہو آپ اپنی ایج کو تو دیکھو ایسے کام سوٹ کرتے ہو یہ آپ کے اوپر یہ گاڑی میرے لیستر بھائی کی ہے گاڑی کو میرے کو دے دو نہیں تو سیدھا کر دوں گا بھائی چاہچا تو الٹائی بھائی کو بول رہے ہیں کیا ٹریور تم بھی بھری جوانی میں دماغ خراب ہو کر رکھا تمہارا چاہچا ویسے گرد فہم یہ آپ کی پچپن کا ہو چکا ہے جوانی کو مانی کچھ نہیں ہے ایسا مت بولو پچپن سالیں ویسے جوان تو بندہ ہوتا نہیں ہے میرے حساب سے بھائی چاہچا بول رہے ہیں تو جوان مان لیتے ٹریور کو تو یہ میرے کو بول رہے ہیں کہ یہ گاڑی ان کی ہے یہ آج ہی اس کو لے کر کہے ہیں ٹیلیوری آج ہی آئی ہے اس لیے اس کو تھوڑے سی چینجز کر رہے ہیں اپگریڈ کر رہے ہیں اپنے حساب سے وہ ایک نمبر کا جھوٹا چاہچا ہے اس کے بارے میں تو ابھی پتہ کرتے ہیں سامنے میری پیاری پیاری گھڑی بیٹھی ہوئی ہے میری پیاری گھڑی میں نے ابھی ایک ہمارے پیارے تھکے ہوئے چاہچا سے باتیں کر رہی ہے وہ سچ بول رہے ہیں چھوٹ بول رہے ہیں بتا میرے کو بھائی گھڑی میرے کے بول رہی ہے ایک دم چھوٹ بول رہے ہیں یہ تمہارے دوست کی ہی کار ہے چاہچا نے تم سے چھوٹ بولا تو بھائی میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا گھڑی کی ویسے جورت میں نہیں تھی یہاں پہ تو یوز کرنے کی بات گھڑی اچھے سے کام کر رہی ہے ارے میرے بیارے بھائی کیسا ہے رہے گھولی کھالے چاہچا جی شرم تو نہیں آتی ہوگی مطلب گاڑی ملی پورے شہر میں وہ بھی لیسٹر کی گاڑی صحیح ہے بھائی اس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ مطلب لیسٹر ہی گاڑی چھرائے گا اوے بھائی آج کلنا ہمارا ٹریور بہت کمحال گو کر کے رکھا ہے بندوں کو دو میٹے و مار دیتا ہے یہ بندے ستھرنی رہے ہیں جار کوئی اچھی شکتی مل جائے بس ٹریور کے اندر جائے اسے یہ نہ مرے گولی وغیرے کا اثر نہ ہو دیکھو کلوک الگ چیز ہے کلوک سے ہم بندے کا سچ اور چھوٹ پتا کر سکتے ہیں بٹ یہ جانتا ہی بچا سکتی نا میری تو کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ٹریور نہ مرے موازہ ہی آ جائے گا بھائی پھر تو اگر ایسا ہو جائے گا تو فلحال لہسر کا بولتا تری گاڑی مل چکی ہے آگر کے بندوں کو بیس دیں لے کر کے چلے جائیں گے میں نے ترا کام کر دیا ہے بھائی ابھی میرے پاس پھر سے کچھ پولیس والے بندوں کو فون آیا ہے بول رہے ٹریور سر آپ کے مطلب کا کام ہے آ جاؤ گے تو آپ کا فائدہ ہے نہیں تو نقصان ہو جائے گا فلحال بندے بول رہے ہیں میرے مطلب کا کام ہے چلو پھر تو چلتے ہیں ویسے ہیلپ نہیں کروں گا جا کر کے دیکھوں گا کیا میرے مطلب کا کام ہے اگر میرا کام میرے کو اچھا لگا تو میں کروں گا نہیں تو بھائی میں سیدھا واپس آ جاؤں گا اور میرے کو کرنا بھی نہیں ہے میرے کو دشمن بنانے نہیں ہے اب میرے کو ایسے چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈنا ہے نئی نئی ایکسپیرمنٹ کرنے ہے تاکہ لو سینٹوس میں ٹریور سے تگڑا کوئی نہ اوپائے دیکھوں پیسے کا معاملے پہ دیکھا جائے تو اب بھی کوئی ٹریور سے اوپر نہیں ہے بہت باقی چیزوں کو بھی کلیکٹ کرنے کوشش کرتے ہیں جتنی زیادہ جادوی چیزیں مل جائے گی اتنا فائدہ ہوگا نکلتے ہیں فٹاوٹ سے فیلال انہوں نے میرے کو میٹروی سٹیشن پہ بھولایا انڈرگراؤنڈ والی بھائی بہنچ چکو اپنے پیانی میٹروی سٹیشن پہ یہاں پہ فرنٹ پہ ہی بھائی دو پولیس والے بندے کھڑے ہوئے ہیں پہلے تو میں ان کو یہ بولتا ہوں یہاں پہ میری کلوک ہے اس کا خیال رکھو اس کے بعد ہی بندر جاؤں گا میرے پیار ٹکلے بھائی سامنے گاڑی میں تمہیں گھڑی دکھ رہی ہے عجیب سی اس کو اگر کچھ بھی ہو گئے نا بہت ماروں گا اس کے پاس کھڑے رہو میں اندر جاتا ہوں تمہارے بوس سے بات کرتا ہوں تو دیکھتے بھائی کیا میرے کو مطلب کی بات یہ بتانے والے ہیں اب بھی پتہ چل جائے گا فیلال کافی پولیس والے یہاں پہ آگے رکھے لگتا ہے کچھ کافی بڑا ایک آنڈ ہو گیا ہے وہ تو میرے کو ابھی نیچے جاگر کی پتہ چلنے والا ہے میرے اوفیسرز کیا ہو گیا میرے کو بتا تو دو فیلال چلو ان سے بات نہیں کرتے ٹائم ویسٹ کریں گے نہیں تو بندے بولیں گے یہ کر لو سر وہ کر لو سیدھا نیچے جاگر کے بوس سے جو بات کر لیتے ہیں پیسے یہاں پہ ہو کیا گیا یہ تو اپنا بھائی میٹرو اسٹیشن ہے یہاں پہ کیا ہو گیا ابھی ہمارے شہر کے بندے اتنے بیکار ہو گئے ہیں مطلب بھائی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑتے میٹرو اسٹیشن پہ اٹیک وغیرہ تو نہیں کر دیا اتنے سارے پولیس والے آگے رکھے میرے کو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑ یہاں پہ ہو کر کے رکھی ہے بلا نیچے بندے کھڑے ہیں یہاں پہ چاچا سے بات کرتا ہوں چاچا کیا ہو کیا گیا نیچے اتنے سارے بندے کھڑے ہوئے ہیں بھائی چاچا نے میرے کو ساری بات یہ بتائی ہے اور اب میرے کو پتا چل چکا ہے میرے کام کی کیا چیز ہے یہاں پہ پولیس والے بھائی ان بندوں کو روکنے کے لیے آئے ہیں ایک چھوٹا سا میوزیم ہمارے شہر میں وہ نہیں ہے بھائی جہاں پہ میں بہت بار جا چکا ہوں اس کے علاوہ بھی ایک میوزیم ہے تو اس میوزیم میں بھائی بہت پرانے انٹیک بوکسز رکھے ہوں گے جو کہ ان گینگ والے بندوں نے چورائے ہیں اور چوراگر کے میٹرو سے لے کر کیا رہے تھے فلال پولیس والے نے بیچ میں یہاں پہ میٹرو کو رکھوایا تو اس والی میٹرو میں سارے بندے ہی گھسے رکھے تھے تو پولیس والوں نے یہاں پہ اس کو رکھوا کر کے ان سبھی بندوں کو بولا کہ چپ چپ بوکس ہمیں دے دو نہیں تو ختم کر دے گا تو اس لیے بھائی یہاں پہ سارے سارے پولیس والے ہیں یہ پولیس والے چاہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ بندوں کو نہ مارنا پڑے بندے راز ہی ہو جائے ہمیں اوٹومیٹک بوکس دے دے تو فلال بھائی بوکس چیک کر لے تو ہمیں کس طرف رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بینہ بوکس کے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا اوکے بھائی خبر بالکل سچی ہے یہ چھے بوکس رکھے ہوئے ہیں انہوں نے میوزیم سے چرائے ہیں اور یہ بڑے سپیشل ہے جیسے پولیس والے میرے کو بول رہا ہے آج کتنے بوکس ملے گئے میرے کو ایک میں نے سٹارٹنگ میں ہی دی دی ہے ہمارے پیار ٹیسٹر جی کو دوسرا میرے کو سٹرونگ نے بولا ہے ڈوکٹر نے وہ میرے کو ملا اور چھے یہ آٹھ بوکس ہو گئے بھائی اب تو وہاں نہیں کیا کیا ملنے والا ہے اب آئے گا مزہ ان کو سمجھاتا ہوں چپ چپ ایریا خالی کرو اور نکل لو یہاں سے نہیں تو تمہارا نیتہ ایسا بناوں گا تم نے سوچا نہیں ہوگا تو فیلال بھائی ان کو سمجھا دیتا ہوں پھر اگر نہیں مانے تو پولیس والے کے ساتھ ملنے کے ان سبھی کو مار دوں گا کوئی ٹینشن نہیں دیں میرے پیارے پیارے گینگ والے بندوں پلیز ایریا خالی کرو ایک ہول اس کو یہ کیا ہو کیا گیا بہت بڑی گھڑ بڑو گئی ہے بھائی رکھتا ہی بندہ پیچھے بارنا ہے میں تو مزاگ کر رہا تھا اب کہاں لے کر کے جا رہا ہے یہ بہتر بڑی گنتی ہوتی ہے ابھی میرے کو اگلے اسٹوپ سے واپس آنا پڑے گا اب روگ اس کو بڑی لمبی پچر بن گئی بھائی چلے ایک کام کرتا تھوڑا سا گھوم کے آگے پھر واپس میں جگہ پوستا ہوں میں نے سوچا نہیں تھا ایسا ہو جائے گا میں تو جان مجھ کے ایسی کھڑا ہو گئے وہاں پہ دو چار باتیں کرتا انٹیریر دیکھ رہے تھا اندر سے یہ تو ایک تم سے اس نے گیٹ بند کر رہا اور لے کر کے چل دیا تیرا بھلا نہ ہو بھائی بھائی فائنلی پوری کمر توٹنے کے بعد ایک اسٹیشن پہ اس نے میٹروں کو لے کر کے روکا اس کو بس بیسا من کر رہا ایترہ برا پیٹو گاڑی اٹھاتا ہوں پہنچتا ہوں دوبار سے پچھلے والے سٹیشن پہ بھائی میں واپس آ چکو فائنلی بھاگ بھاگ کے میرے پیارے بھائیو کنٹینیو دیکھو سو سو ری یار ایک چھوٹی سی پرولم آ گئی تھی بیچ میں آ گئی تھی آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو تو فلال بھائی اگر آپ لوگ مانتے ہو تو چپ چپ نکل لو نہیں تو میں بجانا شروع کروں گا میٹرون نے میرا ٹائم بڑھا دیا یلے پیٹے بہت بہت برا ماروں گا مان کیوں نہیں راجہ اتنی دیر سے بول رہو بوکس چھوڑو یہاں سے نکل لو واپ بھائیو واپ بھائیو پولیس والے پیارے بھائیو ختم کر تو ایک بندہ زندہ نہیں رہنا چاہیے میں ہوں تمہارے ساتھ جتنوں کو مار سکتے ہو مارو 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 اب ارام سے ٹکلے نیچے مند گر جیو ارے بھائی آرام سے ارے بھرتیا پولیس والے کو او بھائی صاحب میٹرون آ جائے ٹکلے کو اڑا کر کے چلتی گی ارام سے ارام سے ارام سے کہاں سے گولیاں چلا رہے ہیں میں سپورٹ کروں گا اپنے پیارے بھائیو کو فیلال تو اوکے یہ اپنا ہی ٹکلہ ہے ارے یار دینوں نے تو بھرتیا میرے پیارے بھائیو پرولم دور ہو چکی ہے یہ سارے سارے بوکس میں لے کر کے جا رہا ہوں میں نے آپ کے آگر کے ہیلپ کری ہے اس لئے میں ہی ان کو لے کر کے جاؤں گا ٹھیک ہے نا بھائی پولیس والے میرے کو بولڈر ٹریور بھائی کوئی ٹینچر کی بات نہیں ہے ان چیزوں کو آپ زیادہ اچھے سے سمجھتے ہو آپ ان کو لے کر کے جا سکتے ہو بڑا سمجھدار ٹکلہ نکلا یار میں نے سوچا نہیں تا سچ میں اتنا سمجھدار ہو گئے بندہ لیسر کا بولتا ہوں لیسر بیٹھے خوشکوری دو بوکس تھا چھے اور مل گئے انٹیک بوکس ابھی پتہ نہیں کیا کیا ملنے والا ہے کچھ بندوں کو بھج بوکس لے کر کے چلے جائیں گے میں نہیں لے کر جاؤں گا ٹائم خراب ہوگا اپنی گاڑی میں تنی جگہ بھی نہیں ہے بھائی میرے پاس ابھی ایک اننون نمبر سے کول آئی ہے میرے کو بولڈرائی ٹریور سر پلیز میرے پاس آجئیے بہت ضروری بات آپ کو بتانی ہے اگر آپ نہیں آئے نا تو میں چھت سے کود کے مر جاؤں گا دیکھو بھائی ایسی باتیں بولتے ہیں بندے بندہ میرے کو بلانے کے لیے حد مچا گے رکھئے چلو بھائی جا کر کے مل لیتے ہیں آخر دیکھتے بندہ کیوں مرنا چاہتا ہے بھائی بہت چنگو چاچا کی جگہ پہ چاچا نے میرے کو بلائیا ہے بھائی چرچ پہ میرے کو لگتا یہاں پہ شادی ہو رہی ہے صحیح ہے بھائی شادی میں انوائیڈ گرہ ٹریور کو پہلی بار کسی بندے نے بہت ہی بڑی بات ہے ابھی چیک کر لیتا ہو بھائی کون سا ہے وہ چاچا جو کودنے کی دھمکی دے رہا تھا پلال بھائی شادی میں آیا ہے بندہ تو آتھ متے کرنے کی بات کیوں کر رہا ہے اب بھی بدا کرتا ہو تو بھائی سامنے ایک بندہ فون میں بات کر رہا ہے میرے کو یہی لگ رہا ہے بڑا تھکا ہوا چاچا ہیلو چاچا جی کیا ہو گیا کیسے پریشان ہو ارے بھائی صاحب لگتا ہے کونے میں لے کر کے جا رہا ہے آ رہا ہوں چاچا جی آ رہا ہوں کونے میں یار بیسے یہی بھی بتا جاتے ہیں کونے میں بتائے گا بندہ باتیں عجیب سا لگ رہا ہے میرے کو کافی بندہ بھائی چاچا جو میرے کو بات بتائی ہے ابھی اس کے اوپر حضور میں کیا بولو چاچا میرے کو بولنے ٹریور بھائی میری بیٹی کی اشیاتی ہے وہ ریڈی ہو کر کے آ رہی تھی گاڑی میں گاڑی آ گئی بیٹی نہیں آئی پتہ نہیں کیا ہو گیا گھر سے میں نے فون کر کے پتہ کر رہا وہ گاڑی میں بیٹھ کر کے آئی تھی اور یہاں پہ دیکھا تو گاڑی کھالی راستے بھی غیب ہو گئی واہ بھائی بھائی ابھی چاچا کے اوپر یار کیا کومنٹ کروں چاچا دیکھو ایسے آپ میرے کو چھلے ہو آلو لگ رہے ہو بڑھ دیکھو برا مت ماننا یہ ہے یہ فالتو کام میں نے بند کر دیے کرنے تو ابھی آپ جائیے اور اپنی پیٹی ایک خود ڈونڈیے پیٹی گائب ہوگی راستے میں سے بلدہ بیار یہ ٹریور کو سمجھتے کیا ہے ہمارے کو آج ایک بات پتہ چل گئی ہمارے لو سینٹوس میں سب لوگ بس میں کیا بھولو یار اتنے زیادہ پریشان ہیں ان کو تو سبھی کو کوئی نوکر چاہیے جو آگرگن کے کام کر دیا کرے روبوٹ رکھ لو نا ارے بھائی کیا مست آئیڈیا ہے میرے دماغ میں چاچا تیرا کام تو کرنا ہی پڑے گا اپنے بھائی روبوٹ کی کمپنی کھول لیتے ہیں فیکٹری بغیرہ جس میں ہم روبوٹ بندوں کو دیا کریں گے ان کے پرسنل یوز کے لیے تاکہ وہ روبوٹس ان کے لیے کام کرے گھر کا کام کرے ان کے لیے سامان لے کر کیا ہے یہ صحیح رہے گا اس سے کیا ہوگا نا پورے لو سینٹوس میں تریور کی کمپنی ہیٹ ہو جائے گی کیونکہ ایسے سے بندے دیکھو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جب میرے کو بلاتے ہیں تو بھائی یہ والا کام میرا چل سکتا ہے کومنٹس کر کے بتانا کہ روبوٹ والا کام کیسا رہے گا میں تو بہت سارے روبوٹس بنوا سکتا ہوں اپنے رولڈ کو بول کے بھائی چاچا پھر سے میرے کو آواز مار کے بولا رہا ہے بول رہا ہے کہ ٹریور پلیز ہیلپ کر دے بھائی نہیں تو میں یہی پہ کود کے مر جاؤں گا میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے پلیز میری بیٹی کا پتہ لگا دو یار اس کی سیچویشن بہت زیادہ خراب ہے چلو ہیلپ کر دیتے ہیں تھوڑی سی دیکھتے ہیں ویسے کوئی پرولوم والی بات تو ہے نہیں کوئی مافیا تو ہے نہیں چھوٹی موٹی چیز ہوگی کوئی لوکل گینگسٹر والے بندے نے ایسا کام کرا ہوگا اس کی ہیلپ کر ہی دیتے ہیں اپنی گھڑی کی چلو سوڑی سی اور ٹیسٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ جتنے سارے بندے میں سبی سے بات کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی تیر کو پتا ہے دولن کے بارے میں لڑکی کہاں پر ہے تو دیکھتے ہیں بندے کیا کہ بولیں گے ارے چچا فوٹوز بات پہ لے لینا لڑکی گاہ وہ چکی ہے تمہیں پتا ہے اس کے بارے میں بھائی بندہ فلال یہ منع کر رہا ہے لڑکی سے باتیں کرتا ہوں ایک کام کرتا ہوں سبی سے باتیں کرتا ہوں بھائی یہاں پہ جو سیکیورٹی گارڈ ایک نمبر کا جھوٹا ہے میں نے اپنی بھائی پیاری سی گھڑی سے ساری ساری باتیں کر لیا میرے کو بول رہی ہے تریور جے سامنے ٹکلا کھڑوا ہے چکنا چکنا سر لے کر کے اس میں ہی کھوٹ ہے اس نے لڑکی کو راستے میں سے کڈنیپ کروایا اپنے کچھ بندوں سے تاکہ یہ فیلوٹی کے پیسے مانگ سکے اس کے پاپا سے ارے میرے پیارے بھائی اس پہ دو چار روپے بھی نہیں ہے گریب بندہ ہے وہ کمال ہے کم سے ہم دیکھتے ہو اگر پارٹی ہے پیسے ہے یا نہیں ہے فلال بھائی اس کو پیٹتا ہوں کونے میں لے جا کر کے اس کے سر میں ڈنڈے بجاتا ہوں تسلی سے بھائی اپنی گھڑی کام آ رہی ہے ہر سچ میں میں نے یہ کام بھی صرف اپنی گھڑی کے لیے ہی کر رہا ہے ٹیسٹنگ کے لیے کہ اتنے بندوں کے اوپر بھی گھڑی کام کرتی ہے نہیں کرتی یہاں پہ میں نے کم سے کم پچاس بندوں سے بات کری ہوگی اور اس نے سب ہی کے چھوٹ اور سچ کو پکڑ لیا اس کو کہتے بھائی ریل پاور اب آئے گا مزا چلو یا لڑکی کے بارے میرے کو پتا چل چکا ہے یہ کام کر دیتے ہیں بیچارہ زیادہ دکھی تھا بھائی میں جگہ پر پہنچ چکا ہوں دیکھو بیچاری لڑکیوں کو کیسی جگہ لائے کڈنیپ کرنے کے لیے اپے بے شرم و شادی ہے آج اس کی تھوڑی تو شرم کر لیا کرو یا بلکل ہی بیچ کھائی سچ میں یار بلکل بیکار بندے میرے پیارے بھائی میں دوں گا تمہیں پیسے جیترے تمہیں پیسے چاہیے بناتا ہو تم ابھی نیتا تو یہ ہے بیچاری وہ لڑکی بھائی آرے نیرے سو سوری سو سوری آپ کے پاپ تو سوسائیڈی کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اب ایک کام کرو اپنے لئے اولا کیب مگا لو اسے بیٹھے کے پوچھو اپنے شادی میں ٹھیک ہے تینچر مطلب ان سبھی کا میں کرتا ہو لڑکی کو لڑکی کو میں یہاں پر آچکا ہوں میرے طرف دیکھ بھی نہیں رہے ایتنا در ہو گیا لڑکی یہاں سے جا چکی ہے اور یہ بندے بولے ہے تریر بھائی چلو آپ ہی پیسے تو کوئی تینچر کی بات تو بھائی میں پیسے دوں گا ضرور دوں گا میرے پیارے بھائی پیسے چاہیے تمہیں پییڑے لگتے پیسے لیلو کتنے پیسے چیپ کیا دیں گا پیسے چلو چلو پیسے 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 چاہیے فیلال مہینے بندوں گا صرف تین کولی میں ایک ساتھ مٹھ رہی ہے دو کولی دو برابر ہے پیسے چلو چکے فیلال لڑکی کو پریشان کر رہے ہیں لوکل بندے ہمارے شایر کے ان کا احصاب کرنا ٹھیک تھا فیلال میں نے خرش اور بچے گی کی گا میں میں نے احصاب کر دیا اور کوئی نئی دشمنی بھی نہیں ہیں ابھی آگے سے دیکھ کے بندوں کو مانوں گا تاکہ کوئی بڑا میٹر نہ ہو جو بھائی ایسا میرے کو لگے گا بہت ہی بڑا میٹر ہو سکتا ہے میں اس میٹر میں بھائی گونوں گا ہی نہیں بیچ میں اب نہ میرے کو دشمن نہیں بنانے میرے کو نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈنا ہے اور دیکھتے بھائی کیا کہ پھر ہمیں انہیں ڈھونڈنے کے بعد ملنے والا ہے کیونکہ دیکھو بہت ساری چیز میں نے ایسی ڈھونڈی ہے کہ بہت زیادہ کام آتی ہے یہ گھڑی میرے بہت کام آنے والی ہے انیویزیل ووچ میرے بہت کام آتی ہے میں دوسری انیویزیل ووچ بنوانے کے لئے بولوں گا ڈھوگی کے لئے اپنے پیار ٹیسٹر جی کو اس میں بھی کافی ٹائم آپ کو پتہ لگنے والا ہے وہ بولیں گے میرے کو یہ سامان لا کے دے وہ سامان لا کے دے تو میرے کو بھائی وہ بھی لا کر کے دینا پڑے گا تو اس لئے بھائی ابھی کچھ کچھ جو میری چیزیں بچی ہوئی پہلے میں ان کو صحیح سے کروں گا اس کے بعد دشمن تو آتا ہی رہتے ہیں کوئی نئی بات تو ہے نہیں فیلال کام کی چیزیں اپنی پہلے میں پوری کروالے تو جیسے جیمز ونڈ والی کار آپ بہت بھائی کومنٹ کرتے رہے تو کہ بھائی جیمز ونڈ والی کار کو دوبارہ بنواؤ اس کو دوبارہ بنواؤں گا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے کیونکہ بھائی مرکو لگتا نہیں وہ چندوی سے پوری ہونے والی ہے تو پس اپنے والی یہ فیلال اس ویڈے کے لئے سے اگر یہ ویڈیو کیسے لگی گھڑی کیسے لگی اور آرٹ بوکسز ہو گئے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کیا گر نکلنے والا ہے کافی چیزیں آنے والی ہے میرے حساب سے تو وہ تو بات بھی پتہ چلے گا کیا گر نکلنے والی ان بوکس میں تو بھائی اگر آپ چیزیں پر نہیں دو اس ورے فول اگر لوز کا لنک دیکھ سرچن میں تو میں سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی